پونے چھے بجے مغرب کی ازان ہے اسی کے ساتھ میری گفتگو مکمل ہونی ہے انشاءاللہ اور مجھے جو ہمارے منتظمین محفل نے انوان دیا ہے وہ ہے عظمت صحابہ اکرام اسی مناسبت سے میں نے صورت المجادلہ کی آخری آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے تمہید کا وقت نہیں ہے پس صحابی ہمارے مسلک اور مذہب میں کس کو کہتے ہیں وہ پیش کر کے میں آپ کے سامنے سیدھا آیات کی طرف بڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا ہمارے یہاں اہل سنت و جماعت میں صحابی کی تعریف بہت آسان سیدھی سادھی یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا اس کو صحابی کہتے ہیں اور صحابہ کے بارے میں ہمارے تمام اکابرین کا یہ متفقل عقیدہ ہے کہ جس طریقے سے چنت کا ہونا یقینی ہے ایسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس زبان نے جنت کی خبر دی ہے وہ یقین کیوں ہے اپنے زن پر یقین نہیں اپنے گمان پر یقین نہیں بلکہ جس زبان نے کہا کہ جنت ہے اسی زبان نے یہ بھی کہا کہ میرے صحابہ پر جہنم حرام ہے میرے صحابہ پر جہنم کی آگ حرام ہے تو چونکہ اللہ کے رسول نے جس ذات میں جنت کی خبر دی ہے اسی ذات نے صحابہ کے جنتی ہونے کی بھی خبر دی ہے اس لیے ہم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی کو جنتی مانتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا ہر صحابی جو میں نے اسطلاح کے سامنے پیش کی ہے ہر صحابی جنتی ہے میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر میں کہتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بسارت میں لاکھوں سلام اور پھر دوسرے مقام پر کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں مہوے لقائے محمد یعنی ان آنکھوں کو اللہ بھی پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھ مصطفی جانے رحمت کو دیکھتی ہے جو مصطفی جانے رحمت کو دکھتی ہے میری قوم کے جوانوں ذرا صحابہ ایک مقدر پر سوچو تو سہی ذرا گوھر تو کرو جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے ان کے پیچھے نمازی ادا کی ہے ان کے پیچھے پیچھے جنگوں کے میدان تک گئے ہیں اللہ اکبر اور قرآن کو نازل ہوتے دیکھا ہے رسول اللہ کے زبان سے اللہ اکبر کلام سنا ہے وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ کیسے مقدر والے ہوں گے اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ سے یہ ہوا اور یہ ہوا میں کہتا ہوں نادان اگر تیرے دل میں عظمت رسول ہے تو صحابہ کا بغز تیرے دل میں پیدا ہوئی نہیں سکتا کیوں ارے جو کعبہ دیکھ لے اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں جو کعبے کے کعبے کی زیارت کرتا ہو پھر اس کے گناہ پر کلام کرنا پھر اس کے کردار پر بات کرنا کیسا اس لیے کہ یہاں بات تو عظمت مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اب آئیے قرآن صحابہ کو کس لہجے میں یاد کرتا ہے میں نے پھر کہا وقت میں گنجائش نہیں تاکہ کچھ باتیں ہو سکے جتنی بات کر سکتے بس اتنی قرآن صحابہ کے لئے کیا کہتا ہے اب یہ بات نہ ابن کسیر کی اوری نہ ابن اسیر کی اوری نہ کسی ابن کی اوری نہ کسی ابو کی اوری ساری ابنیت اور ابویت جس میں پیدا کی ہے اس خدا وعدہ لا شریک کی بات ہو اللہ پاکہ شاعت فرماتا ہے صحابہ کے لئے اولین قرآن کے مخاطف صحابہ ہیں قرآن کہتے ہیں لا تجید قوم یؤمنون باللہ والیوم آخر تم ہرگز ہرگز نہ پاؤں گے آپ کیجئے دروشری پڑھیں مسلسل جگنے سے اور سفر کی وجہ سے ہلکی سی خانسی ہوگئے میں بیمار نہیں ہوں تھوڑی سی خانسی ہوگئی بس اور بہت بدپریز آدمی ہوں اس لئے سب چیزیں ہوتی رہتے ہیں آپ خانستے ہوگئے آپ کے کان پر بار پڑھے تو پیشگی مادرت چاہتا ہوں ایک بار دروشری پڑھیں صحابہ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے تم ہرگز ہرگز نہ پاؤں گے کسی بھی مکتب فکر کا قرآن کا ترجمہ اٹھا کر کے پڑھ لیں مفہوم یہی نکلے گا الفاظ الگ الگ ہو سکتے ہیں لَا تَجِدُ قَوْمَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر اللہ پر اس کے رسول پر اور آخرت پر جو ایمان لائے ان کو تم ہرگز نہیں پاؤں گے کہ جو لوگ ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہیں وہ ان سے دوستی کر لیں یعنی صحابہ کی شان بیان قیامت تک کے سارے مومنین اس میں آگئے ہیں لیکن اولین جو ہیں وہ صحابہ ہیں کیونکہ قرآن کے اولین مخاطب صحابہ ہیں صحابہ اکرام صحابہ اکرام اولین مخاطب صحابہ ہیں صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کی تعریف قرآن کر رہا ہے کہ یہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے ہیں اب تم ان کو نہیں دیکھو گے کہ یہ کفر کو پسند کرنے والے سے دوستی کریں یعنی کتنی نازک بات آئی ہے یہ کافر ہو جائیں یہ تو تصور ہی مت کرنا یہ تو کافروں کو دوست بنانا بھی پسند نہیں کرتے اب ہم کسی ملہ کی سنے کہ اللہ کی سنے اللہ کہہ رہا ہے یہ تو کافر کی دوستی کو بھی پسند نہیں کرتے تو یہ کفروں کو کیسے اختیار کر سکتے ہیں اور اگر مجمع سنیوں کا اور قادریوں کا ہے تو میں ایک بڑی بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی جب ہمارا سنیوں کا اور قادریوں کا قیدہ یہ ہے کہ سرکار گوہ سے پاک فرماتے ہیں جو میرے سنسلے میں مرید ہوگا میں اس کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دوں گا جب گوہس باک کا مرید بغیر توبہ کے مر نہیں سکتا تو رسول اللہ کا صحابی بغیر توبہ کے کیسے مر سکتا ارے قادریت کا مان لیا ہے جس نے عبدالقادر کو گوہ سے آزم بنایا اس مصطفیٰ جانِ رحمت کو کب مانو اپنی مرضی سے ماننا ہے تو پھر اپنی مرض لیکن گوہس باک اس فرمان پر بولو وہ یقین ہے کہ نہیں ہاتھ اٹھا کے بعد الحمد اسی لیے تو ناز کرتے ہیں کہ امتِ محمدیہ ہے اور سلسلہِ قادریہ ہے آدری ہوں شکر ہے ربِ قدیر کا آدری ہوں شکر ہے ربِ قدیر کا دامن ہے میرے ہاتھ میں پیرانے پیر کا میں سمجھتا ہوں کہ قادریوں کو صحابیت سمجھانا مشکل نہیں ہے یہ بات فرمائے میرے مورید کو مرنے نہیں دیتا کب جب تک وہ توبہ نہ کر لے تو یہ قادری گوہس پاک کے مورید اور صحابہ رسول اللہ کے مورید ہیں اس اعتبار سے کہ رسول اللہ ان کی مراد اول ہے اور مراد اول نہیں بلکہ جانِ مراد ہے مصطفیٰ جانِ رحمت اور انہی کی نہیں بلکہ ہر مومن کے لیے وہ جانِ مراد ہے میرے امام کہتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانِ مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے تو یاد رکھنا اللہ اکبر قرآن کہتا ہے تم ایمان والوں کو ہرگز نہ پاؤگے کہ وہ کسی کافر سے دوستی کریں کفر سے نہیں کفر اور کافر میں فرق ہے جب کافر سے دوستی نہیں کر سکتے اور پھر قرآن اس سے بڑی بات کر رہا ہے کہتے ہیں اگر وہ کافر کفر کو پسند کرنے والا وَلَوْكَانُ عَبَاءَهُمْ اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یعنی اگر باپ بھی کفر کی طرف جائے اور کفر کو پسند کرے تو صحابے کرام جو اولین مومنین ہیں وہ مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں قرآن کہتا ہے اسلام باپ کو چھوڑنے کی بات نہیں کرتا لیکن باپ جب بگڑ جائے اور اللہ کا باگی ہو جائے تو قرآن کہتا ہے وہ باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور انہوں نے چھوڑ دیتے ہیں نارے کلینکہ دروشی پڑھے آنے حمدونی تاہی وزید و بارک اللہ حبیب ہی صلاة و سلامنا لئے یا جد الحسن والحسن اور صحابہ نے باپ کو بھی چھوڑا بھائیو عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہم سب کو ہے لیکن بہت آسانی سے سن لیتے ہیں صحابہ نے باپ کو چھوڑا ہم سے دس منٹ کی نین نہیں چھوٹتی نبی کی محبت میں اگر مسلمان دس منٹ کی نین قربان کرتا نبی کی محبت میں تو فجر کی نماز میں مسلمانوں کی مسجدیں ویران نہ ہوتی پہلی بات تو پنچنو فیصد مسلمان نماز نہیں پڑھتے جو پانچ فیصد پڑھتے ان میں سے بھی چار فیصد فجر سے غائب رہتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں ان چھوکروں کو صحابہ کے کردار پر بات کرنے کا حق کیا ہے میں تو کہتا ہوں کسی محدث مفسر اور ولی کو بھی صحابہ کے کردار پر بات کرنے کا حق کیا ہے میرے بھائیو کہ جس کے بارے میں قرآن کہہ دے کہ وہ کفر کو پسند نہیں کرتے اگر کافر کو پسند نہیں کرتے دوستی نہیں کرتے اہل کفر سے اگرچہ وہ ان کا باپ ہو صحابہ نے باپ کو چھوڑنا کس کو کہتے ہیں لوگوں سے نین نہیں چھوٹی لوگوں سے سود نہیں چھوٹتا لوگوں لوگ چند بال اپنے رسول اللہ کی محبت میں چہرے پہ داڑی کے حوالے سے نہیں بڑھا پاتے بھائیو آج لوگ تو اپنا داماد بھی نہیں چھوڑتے اگر وہ دشمن رسول اور گستا کے رسول ہو جائے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا باپ چھوڑا ہے آپ کو نہیں پتا حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن الجرہ نے جنگ میں اپنے باپ کو قتل کر کے بتایا کہ مجھے باپ نہیں چاہیے مجھے رسول پاک چاہیے قرآن کہتا ہے او ابنا اہم اگرچہ وہ ان کے بیٹے ہوں مشہور بات ہے سیدنا صدیق اکبر کا وہ تذکرہ کہ جنگ بدر کے بعد جب بیٹا مسلوانوں کر کے ایک دن کہنے لگا کہ بابا یوم الفرقان جنگ بدر میں آپ رسول اللہ کے ساتھ تھے میں مکہ والوں کے ساتھ تھا میرے تلوار کی زد میں بار بار آپ آتے رہے لیکن میں آپ کو بابا سمجھ کر چھوڑتا رہا میرے صدیق صدیق اکبر نے فرمایا کہ تُو باپ سمجھ کر چھوڑتا تھا لیکن اللہ کی عزت کی قسم اگر ایک بار بھی تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر نہیں چھوڑتا نبی کا دشمن سمجھ کر میں تجھے قتل کر دیتا او ابنا اہم اللہ اکبر او اخوان اہم اگرچہ ان کے باپ ہوں اگرچہ ان کے بیٹے ہوں اگرچہ ان کے بھائی ہوں حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تبارک و تعالی یہ مدینہ منورہ کے پہلے مبلغ ہے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی حضرت مصعب اللہ اکبر بہت مالدار ماں کے بیٹے تھے جنگ کے موقع پر ان کا بھائی مکہ والوں کے ساتھ آیا تھا اور یہ رسول اللہ کے ساتھ آئے تھے بھائی بھائی میں کتنا بھی اختلاف ہو لیکن اگر بھائی پر مصیبت آئے تو بھائی تڑپتا ہے کہ نہیں تڑپتا او اخوان اہم اگرچہ کفر والے ان کے بھائی ہو بھائی کو بھی نہیں دیکھتے پھر ان کے نزدیک باپ ماں بھائی کا رشتہ نہیں ان کے نزدیک پہلا رشتہ ایمان کا ہوتا ہے ایمان کا ایمان ان کے دلوں میں اتنا رچ بس گیا ہے جنہیں صحابہ کہتے ہیں ابھی آگے بات آتی ہے تو آئے گی بعد اللہ اکبر مصیب ابن عمیر نے دیکھا کہ میرے سگے بھائی کو صحابہ اکرام قیدی بنا رہے ہیں اور قیدی بنا کر اس کو باندھ رہے ہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایمان ان کے دلوں میں کیسا رچا تھا کیسا بسا تھا کہ حضرت مصیب ابن عمیر کو دیکھا کہ صحابہ باندھ رہے ہیں تو فرمایا ذرا قص کے باندھو اس کی ماں بہت مالدار ہے اس لیے کہ اس کو قیدی بناوگے تو مومنوں کو بڑا فردیا ملے گا اور اس سے امت کا بھلا ہوگا اللہم صلی علیہ وسلم رب صلی علیہ وسلم دائماً ابدا اللہ حبیبی کا خیر خلق کل لہمی صلاة و سلام علیہ یا جد الحسن والحسین یہ حضرت مصیب ابن عمیر کے جذبات ہیں بھائی کو نہیں دیکھا مسلمان حضور کے ایمان والے گلاموں کو دیکھا اور اس کے بعد اللہ اکبر یہی مصیب ابن عمیر ہے ماں کے بہت فرما بردار تھے اور ماں کو مکہ میں فقر تھا کہ میرے بیٹے سے زیادہ فرما بردار کس کا بیٹا ہے لیکن جب حضور علیہ السلام سے آنکھیں چار ہوئی اور مومن ہو گئے ایمان لے آئے تو کسی نے چگلی کر دی ان کی ماں کے پاس جا کر کہ تمہارا بیٹا مص اب تو ماز اللہ مرتد ہو گیا یعنی اس نے مذہب تبدیل کر دیا ماں نے کہا تیور بدل کے ماں کو بہت ناس تھا میرا بیٹا میری بات کبھی نہیں کاٹتا ابھی آئے گا تو میں اس سے پھر مذہب تبدیل کر والوں گی حضرت مص ابن عمیر ماں کے پاس آئے ماں نے کہا بیٹا میں نے سنا تو مرتد ہو گیا کہا ماں مرتد پہلے تھا اب تو میں مومن ہو گیا ہوں اب مجھے ایمان کی دولت مل گئی ہے اللہ اکبر اتنا سننا تھا ماں نے کہا چھوڑ دو محمد کو پہلی بار آواز سنی ماں کی کانوں نے ماں میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا سب کو تو چھوڑ سکتا ان کو نہیں چھوڑ سکتا ماں نے کہا ایک طرف تیرا محبوب محمد ہے دوسری طرف تیری ماں ہے دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہے بتا تجھے محمد چاہیے یا ماں چاہیے مص ابن عمیر نے کہا اللہ کی عزت کی قسم تجھ جیسی ہزاروں ماں کو میں اپنے نبی کے قدموں پہ قربان کر دوں گا نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے تیرے جیسی ہزاروں ماں قربان کر دوں گا تو کہا اگر ایسی بات ہے ماں غصے میں آئی میرے کپڑے اتار دے میری دولت چھوڑ دے اور گھر سے نکل جا تاریخ کے عوراگ گواہ ہے مسلمان میرے جوانوں کیا یوٹیوب کے مقرروں سے متاثر ہو یہ تاریخ ہے اپنی ماں کے دیئے ہوئے قیمتی کپڑے اتار دیئے اور تارٹ پہن کر کے دارے ارکم میں آ کر بیٹھ گئے چھپکے سے حضور نے دیکھا تو آنکھیں رو پڑی برس پڑی پوچھا لوگوں سے جانتے ہو کون ہے سب سے قیمتی کپڑے پہننے والا آج تارٹ کیوں پہنا ہے تو صحابہ کرام نے کہا اللہ جانے اس کا رسول جانے دیکھو کسی عاشق کے حالات ان سے پوشیدہ نہیں ہیں فرمایا میرے عشقوں میں ماں نے ساری دولت اور سارا مال اس سے چھین لیا ہے اور میری محبت میں کپڑے دے کر کے تارٹ پہن کر کے آیا ہے اندازہ فرمائے آج ہم مسلمان لوگ اسلام کا نام لے لے کر گریب سے مالدار ہو گئے مقرر لوگ گریب سے مالدار ہو گئے پیر لوگ گریب سے مالدار ہو گئے صحابہ وہ ہیں جو مالدار سے گریب ہو گئے تھے آج ہم ان کے کردار پہ بات کریں گے یہ وہ صحابہ جنہوں نے وطن تک قربان کیا مکہ جیسا وطن قربان کیا جہاں پر چاہے زمزم ہے جہاں حجر اسود ہے اب قرآن کہہ رہا ان کے لئے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءُمْ اَوْ اَخْوَانَهُمْ فیر آگے کہتا ہے اَوْ اَشِرَتَهُمْ ان کے اگرچہ قرابتدار اور رشتے داروں وہ رشتے داروں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں آپ نے نہیں دیکھا جب ابو سفیان صلاح کی تجدید کے لئے مکہ آئے تو صدیق اکبر سے رشتے داری تھی حضرت مولا علی مشکل کشا سے رشتے داری تھی اسی طریقے سے اللہ اکبر بہت سے لوگوں سے رشتے داری تھی ام حبیبہ ام المومنین کے تو باپ تھے پہلے ابو سفیان صدیق اکبر کے پاس آئے اور آ کر کے کہا ابو بکر پرانی دوستی ہے پرانی رشتے داری ہے چلو تمہارے نبی سے چل کر کے صلاح کی تجدید کرا دو سیدنا صدیق اکبر نے کہا نبی یہ رحمت ناراض ہے حضور جس سے مو پھیر لیتے ہیں ہم اس سے صلاح کی بات نہیں کر سکتے ابو سفیان کہنے لگے پرانی رشتے داری بھول گئے دوستی داری بھول گئے جواب دیا ابو سفیان وہ دن گئے جب خون کی وجہ سے رشتے بنتے تھے اب تو ہمارے رشتے محمد الرسول اللہ کی وفا کی بنیاد پر بنتے ہیں جو ان کا وفادار ہے وہ ہمارا ہے جو ان کا وفادار نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے یہ ہے صحابہ او اشیرہ تہم پھر صدیق اکبر کے پاس سے مولا علی کے پاس آئے اور میرے مولا کے پاس آ کر کے کہنے لگے علی پرانی رشتے داریاں دوستی ہے چلو تمہارے نبی سے جرا صلاح کرا دو تجدید اجیو مہائدہ کرا دو مولا مشکل کشا نے کہا کوئی محبوب جس سے مو پھیر لے ہم اس سے کوئی تجدید سلار کوئی بات نہیں کر سکتے کہا پرانی رشتے داریاں بھول گئے مولا مشکل کشا سید السادات شیر خدا امام المشارق والمغارب حلال مشکلات والنبائب اخی رسول وزوج البطول ابو العیمہ ابو الحسنین مولا مشکل کشا نے کہا ابو سفیان وہ دن چلے گئے جب خون کی وجہ سے محبتیں کرتے تھے اب خون کی وجہ سے محبت نہیں اب آمینہ کے لال کی وفا کی بنیاد پر محبت اور نفرتیں کی جاتی ہے بعد میں اپنی سگی بیٹی امی حبیبہ کے پاس گئے وہاں تو تیور ہی الگ تھے باپ کو دیکھ کر کے بستر اٹھا رہی ہیں وہ پوچھا بہت دنوں بعد دیکھا اس لیے کہا پہ باپ کو کون بھول سکتا ہے باپ تو باپ ہوتا ہے لیکن بھول کون سکتا ہے لیکن نبی کا پاک بستر ہے اور تو ناپاک ہے کسی ناپاک کو نبی کے پاک بستر پر بیٹھنے نہیں دے سکتا ایک بات اور اس کروں ام حبیبہ مشرق باپ کو پاک نبی کے بستر پر بیٹھنے نہیں دے رہی ہے ان کا گہرتیش کے رسول ہے اور ہم بھی عاشق رسول ہیں ان آنکھوں سے زنہ کے مناظر کیسے دیکھتے ہیں جن آنکھوں سے قبر میں رسول اللہ کی زیارت کریں گے ان آنکھوں سے ہیرو ہیروائن کو ناشتے کودتے کیسے دیکھتے ہیں جن آنکھوں سے رسول اللہ کی قبر میں زیارت کریں گے میدانِ محشر میں جس آنکھوں سے حضور کی ذرا گوھر تو کرو ہمارا عشق کہاں چلا گیا اب قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے یہ میں پھر کہہ رہا ہوں حکم قیامت تک عام ہے لیکن اولین مخاطب جو لوگ ہیں اور اس کے بعد اب قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کیا بگ بگ لوگ ہیں اولائی کا کتب فی قلوبہم الایمان یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں اولائی کا یہ وہ لوگ ہیں اس لیے کہ جن کے سامنے قرآن اتر لائے یہ وہ لوگ ہیں کتب فی قلوبہم الایمان اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دی ہے اب جو نئے نوجوان بچے مہر کو نہیں سمجھتے ان سے میں بتاتا ہوں کہ یہ مہر کسے کہتا ہے مہر جرسل اس لیے لگائی جاتی تھی پہلے جب خط لکھتے تھے خط مہر خط بھی لگائی جاتی مہر جس کو عربی میں خاتم بھی کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں پر کس کی مہر لگی ہے ایمان کا اسٹیمپ لگائے ایمان کی مہر وہ پہلے نمبر پہ کونے صحابہ ہیں کونے صحابہ مہر کیوں لگتی تھی کیوں لگتی تھی خط لکھنے والا خط لکھ کے بھیجتا تھا ہیدر آباد سے مالے گاؤں تو جس کے ہاتھ سے بھیجتا تھا وہ کم زیادہ کر سکتا تھا گڑ بڑ کر سکتا تھا تو خط لکھنے والا مہر لگاتا تھا اور جو مہر لگتی تھی تو پھر اس کے اندر نہ کمی ہو سکتی تھی نہ زیادتی ہو سکتی تھی یہاں بہت خاص بات پر ہم آ گئے ہیں اگر آپ کی توجہ ہے تو سمجھیں آپ اللہ نے مہر لگائے آپ سے پشتاؤں خط لکھنے والا مہر لگا دے تو نہ کوئی اس میں کمی کر سکے نہ کوئی زیادتی کر سکے یہ تمہاری میری مہر ہے اور جو اللہ کی مہر ہے کونسی مہر ایمان کی مہر کتبہ فی قلوبہم الایمان اللہ نے یہ صحابہ کے دلوں پر ایمان کی مہر لگاتی ہے مطلب کیا ایمان اللہ نے ڈال کر کے اب مہر لگا کے پیک بند کر دیا ہے دنیا داری جتنی آ جائے مگر ایمان نہیں جا سکتا اس لیے کہ اللہ کی لگائی ہوئی مہر کی بات دنیا داری کے ہم منکر نہیں ہے کہیں جگہ دنیا داری آتی ہے آ سکتی ہے لیکن ایمان داری نہیں جا سکتی اس لیے کہ مہر اللہ نے لگایا ہے دنیا داری ان کی ایمان داری پر سوالیاں نشان کھڑا نہیں کر سکتی اگر قرآن کو میں تو قرآن سے باتا ہے بلکہ ترجمان ہی پیش کر رہا ہے اللہ نے ان کے دل پہ اب اللہ ایمان کی مہر لگائے اور وہ بچے جو علم اور علم کے تلفز میں فرق نہ کر سکے وہ ان کے ایمان پہ بات کریں سوچے تجھے کیا وقت آ گیا ہے کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں جو علم اور علم کے تلفز میں فرق نہیں کر سکتے وہ ان کے ایمان پہ بات کرتے جن کے بارے میں قرآن کہتے ہیں اُلَائِكَ قَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ اس سے بڑی بات قرآن ان کی منقبت بھیا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو فلا صحابی کی منقبت نہیں پڑتے میں نے کہا میرے تیرے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا قرآن ان کی منقبت پڑھ رہا قرآن جن کی منقبت پڑھے وہ حضور کے صحابہ ہیں صحابہ کرام ہیں حضور کے حضور کی احل البعیت ہے آج انوان احل البعیت تو نہیں ہے لیکن یہ بھی سن لیں کہ جب تک ہم ذکر اہل بیت نہیں کرتے ہمارا کھانا عظم نہیں ہوتا امام شافعی کہتے ہیں ہم لوگوں کا سنیوں کا حال یہ ہے جب اہل بیت بیان کرتے ہیں تو ہمیں ناسبی اور خارجی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور جب ہم صحابہ بیان کرتے ہیں تو ہمیں رابزی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں لیکن رابزی شک سے دیکھیں یا ناسبی شک سے دیکھیں اس کے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے ہم تو یار کے دیکھنے کے متمنی ہیں ہمیں تو اس کی رضا چاہیے تو قرآن کہتا ہے ہم نے ان کے دلوں پر ایمان نقش کر دیا اب آگے قرآن اس سے بڑی بات کرتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحِ مِّنْ اور اللہ نے روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی ہے صحابہ کون ہے روح القدس سے مراد مفسرین کہتے ہیں جبریل امین ہے حضرت سید الملائکہ جبریل امین کے ذریعے سے ان کی مدد کی گئی ہے اور اس کے بعد اب ایک بڑی بات اور اس سے بڑی سے بڑی منقبت آ رہی ہے جبریل کوئی مدد کرے نہ کرے جبریل کے ذریعے سے ان کی مدد کی گئی ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحِ مِّنْ اپنی طرف کی روح سے روح القدس سے ہم نے ان کی مدد کی اور اس کے بعد کیا کہا رَضِيَ اللَّهُ أَنْهُمْ وَرَضُواً اس سے بڑی منقبت نہیں ہو سکتی کیا وہ اللہ سے راضی اللہ ان سے راضی ہے اب یہاں ایک باریک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے کسی عزیز نے کہا کہ صحابی جنت میں جائیں گے کے نہیں جائیں گے میں نے کہا سن جنت بہت چھوٹی ہے میں بہت ذمہ داری سے ایک بات کر رہا ہوں یہ اسٹیج بھی ویسے بہت ذمہ دار ہیں الحمدللہ سوادِ عظم اہلِ سنت و جماعت کا اسٹیج ہے لیکن توجہ تم چھوٹی سی جنت کی بات کر رہے ہو قرآن اس سے بڑی بات کہ گیا رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہیں اللہ کی رضا کے بدلے میں جنت بہت چھوٹی ہے کیونکہ جنت تو کسی کو بھی مل سکتی ہے جس کو اللہ چاہے لیکن رضا سب کو نشیب نہیں ہو سکتی قرآن کہتا ہے وَرِدْوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرَ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے جب اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اپنی رضا کا اعلان کر دیا تو اب جنت کیا چیز ہے ہم اہلِ سنت کے نزدی تو جنت یہ ہے کہ بحلول جیسا دیوانہ بھی جنت بیشتا ہے جب صحابہ کا گلام جنت بیشتا ہے تو جنت چیز کیا ہے ارے اتنا اجب بلندی جنت میں کس لیے میرے امام کہتے ہیں اتنا اجب بلندی جنت پہ کس لیے دیکھا نہیں کہ بھیگ یہ کچھ اوسے یہ کس اوچے گھر کی ہے اور وہ خلد جس میں ادرے گی ابرار کی برات ادنا نچھاور اس میرے دولا کے سر کی ہے قرآن کہہ رہا ہے صحابہ کہ رضی اللہ عنہم وَرَدْوَانُ اور اور اب آگئی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت کا بھی ذکر فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ کہ ان کو اللہ جنت میں داخل جن کے جنت ہی انہیں کوئی بیان کیا ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہرے جاری ہے رضی اللہ عنہم وَرَدْوَانُ اب اس کے بعد اینڈ آگیا اُلَائِكَ حِزْبُ اللَّهِ اور یہ لوگ اللہ کی جماعت ہے اللہ کی جماعت کوئی جماعت اس جماعت کے بغیر جماعت نہیں ہو سکتے ہاں ان کے ساتھ رہو گے تو اللہ کی جماعت میں رہو گے ورنہ کسی بھی گمراہ جماعت میں چلے جاؤ گے اصل جماعت ہے اُلَائِكَ حِزْبُ اللَّهِ یہ اللہ کی جماعت ہے یہ اللہ صحابہ اللہ کی جماعت ہے اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور آگا ہو جاؤ اللہ ہی کی جماعت کامیاب و کامران ہے اس لئے صحابہ سے محبت کرو ٹائم میں اس پاس مختصر ہے ایک بات پیش کرتا ہوں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ سے محبت کرنے کے لئے اہلِ بیعت سے نفرت ضروری ہے اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہلِ بیعت سے محبت کرنے کے لئے صحابہ سے نفرت ضروری ہے یہ بالکل باتل خیال اور انتیائی گمراہ کن فکر ہے صحابہ اور اہلِ بیعت الگ الگ نہیں ہے اہلِ بیعت میرے نبی کے گھر والے ہیں اور صحابہِ کرام گھر کے باہر وہ نجوم جو حضور کے ارد گرد تواف کرتے ہیں وہ میرے آقا کے اصحاب ہیں دونوں کو باتنے کی لوگوں نے کوشش کی لیکن قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے کہ صحابہ اور اہلِ بیعت الگ نہیں تھے الگ تم ہو گئے یہ اصل میں رافضیوں کی سازش ہے کہ انہوں نے صحابہ اور اہلِ بیعت کو لڑا لڑا کر پیش کیا جبکہ یہ جھوٹ ہے لوگ اپنی طرح سمجھتے ہیں صحابہ کو لوگ اپنی طرح سمجھتے ہیں اہلُ البیعت کو وہ آپس میں لڑنے والے لوگ نہیں تھے وہ بغزکینے رکھنے والے لوگ نہیں تھے وہ ہرسہ داوہ اداوت رکھنے والے لوگ نہیں تھے وہ اداوت رکھنے والے لوگ نہیں تھے وہ کون لوگ تھے آؤ میں دو باتیں ارس کر دوں دو بزرگوں کی افضل البشرباد الانبیاء بیتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور میرے مولا مولا مشکل کشا حیدر کررار فاتح خیبر سید الاولیاء خاتم ولایت سیدنا علی مرتضی علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہو الكریم لوگ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر ایسا ہے صدیق اکبر وہ تو صدیق اکبر نہیں کہتے ہیں وہ بکر ایسا ہے وہ بکر پتہ نہیں کیا کیا باتیں لوگ کرتے ہیں اس کا وہاں ٹائم نہیں چھیڑوں گا تو طویل وقت چاہیے اور ازان کے ساتھ گفتگو ختم ہونی ہے اس لئے کہ ازان کے بات تمہیں بڑھا بھی نہیں سکتا شاید منتظمین نے یہی سوچ کر کے ازان سے پہلی رکھا ہوگا کہ کتنا بھی کہے گا تو آخر ازان پر ختم تو کرنا پڑے گا لیکن بارحالہ اسی نیت ان کی نہیں ہے مگر پھر بھی میں اپنے وقت پہ ختم کروں گا تھوڑی توجہ فرمائیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ علی والا ہونے کے لئے ابو بکر سے لڑنا ضروری ہے اور ابو بکر صدیق والا ہونے کے لئے علی سے لڑنا ضروری ہے جھوٹ ہے جس نے صدیق اکبر سے لڑائی کی وہ مولا علی کا وفہدار نہیں جو مولا علی کے نعرے حیدری سے چڑھ رہے وہ صدیق اکبر کا وفہدار نہیں آئیے دونوں کی محبتیں اور پیار کتنی تھی وہ بتاؤں آپ جب صدیق اکبر کا ویسال ہوا تو صدیق اکبر کے ویسال کے بعد سیدنا صدیق اکبر کو قبر میں اتارنے کے لئے جو شخص قبر میں اترا ہے وہ کوئی اور نہیں تھا وہ سارے سیدوں کا بابا سید السادات مولا علی کی ذات تھی آپ سے پوچھتا ہوں جو جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو قبر میں اتارتا ہے بلکہ آپ کو بتاؤں صدیق اکبر کی یہ وسیعت کہ میرا جنازہ رسول اللہ کے دروازے کے پاس رکھ دینا اور کہنا حضور غلام کو اجازت دے دے اندر دفن ہونے کی تو پتائیں لوگ یہ تو بولتے ہیں کہ دروازہ کھل گیا دروازہ کھل گیا ارے عرضی کس نے لگائی اس کا نام بھی تو یاد رکھو صدیق اکبر کے جنازے کو دروازے پہ رکھ کر جو حضور سے عرضی لگا رہا تھا یا رسول اللہ یہ آپ کا یارِ گار یارِ مزار بھی بننا چاہتا ہے اجازت ہو تو ہم اس کو دفن کر دے وہ کوئی اور نہیں تھا وہ فاتح خیبر میرا مولا علی کے مرتضا کی ذات تھی جو رسول اللہ کے حجرے میں ابو بکر صدیق کے لیے جگہ مانگ رہا تھا اگر ناراضگیاں ہوتی اگر ناراضگیاں ہوتی تو مولا علی بولو مانگتے ان کے لیے جگہ صدیق اکبر کو جگہ دینے والے رسول اللہ ہیں لیکن وہ جگہ مانگنے والے اور وسیعت پر عمل کرنے والے مولا علی کتنا انکار کروگے کہاں تک انکار کروگے میں کہتا ہوں روافعس تو کر سکتے دیدہ دلیری لیکن جس کے دل میں ادنا سا عشق کے رسول ہے وہ جورت نہیں کر سکتا جو گوھ سے پاک اور گریب نواز کے دامن سے وابست ہے وہ جورت نہیں کر سکتا اور پھر کچھ لوگ ابو بکر جہنم میں جائیں گے کیا جورت لائے ہو آپ سے پوچھتا ہوں آپ بات بڑی کرنے لگا ہوں آپ مجھے بتائیں مرنے کے پہلے تو وسیعت کرتا ہے کہ مجھے میرے پیر کے قدموں میں دفن کرنا مجھے نہیں معلوم تیرا پیر کتنا سچا اور کتنا جھوٹا ہے کیوں پیر کے قدموں میں دفن ہو رہا ہے کیوں دفن ہو رہا ہے کچھ لوگ ماں کے وفادار کہتے ہیں مجھے ماں کے قدموں میں دفن کرنا کیونکہ ماں کے قدموں میں جنت ہے پیر کے قدموں میں اور تیرے پیر کے قدموں میں تو دفن ہو تو تُو جنتی اور سارے پیروں کی عبرو محمد الرسول اللہ کے قدموں میں جو دفن ہو وہ جہنمی ہی رہا اس کی عظمت پر حرف اٹھا رہے ہو اپنے ایمان کا توتہ اڑ جائے گا گوھر کرو ارے ہمارا تو یقین یہ ہے جو جب جنت میں جائے گا جائے گا لیکن ابو بکرو مردو ابھی بھی جنت میں سو رہے ہیں اس لیے کہ ارے جنت تو جنت ہے مصطفی جان رحمت کے گمبد خزرہ کی شان یہ ہے ان کے شہر کے ذرے ذرے میں کروڑوں جنتیں بسی ہوئی ہیں یہ محمد الرسول اللہ کی شان ہے ہمارا قیدہ ہے سیر گلشن کون دیکھے دشت تیبہ چھوڑ کر سو جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے ننیو جبریل صدرہ چھوڑ کر نبی کے قدموں میں قبر ہے اور اس میں کون اتار رہا ہے مولا علی مولا علی ثبوت کے لیے میں حاضر ہوں اگر آپ کو حوالہ چاہیے تو ہمارے مبلگی موجود ہے انشاءاللہ ان کے پاس میں سکرین شاٹ بھیج دوں گا آپ کو حوالہ مل جائے گا صدیق تمہارا نصیب بھی کیا نصیب ہے نبی کے قدموں میں دفن ہونا ہے اور قبر میں اتارنے والا کون ہے سارے سیدوں کا بابا سارے اماموں کا بابا سیدنا مولا علی اب سننا ذرا صدیق کو قبر میں اتارتے وقت کی شان کیا ہے جیسے صدیق اکبر کو قبر میں مولا علی نے اتارا مولا علی نے یعنی ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کے قبر میں جانے سے پہلے ان کی قبر میں کون جا رہا ہے کس کے قدم پڑ رہے ہیں مولا مشکل کو شان کے مولا علی کرم اللہ وجہ القریب نے صدیق اکبر کو اتارا اور نعرہ لگایا لوگ مقرروں پہ نعرہ لگاتے ہیں میرا مولا فاتح خیبر جس کے نعرے کی شان یہ ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی درکاپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کلب جاتا ہے مولا مشکل کو شانے نعرہ لگایا جب علی یہ مرتضی نے نعرہ لگایا تو صحابہ نے کہا علی کیا ہو گیا اب توجہ کرے بات ختم ہو رہی علی کیا ہو گیا آپ نعرہ لگا رہے بھائیو جلسوں میں نعرے لگے جنگوں میں نعرے لگے قبروں میں اتارتے وقت تو جو نعرہ لگ رہا ہے وہ صدیق اکبر کی قبر ہے اور نعرہ لگانے والا کون ہے میرا مولا مولا علی ہے لوگوں نے پوچھا علی نعرہ لگا رہے ہو مولا علی کہتے ہیں جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا تو کہا علی کیا دیکھا کہا میں نے یہ دیکھا کہ قبر میں حضور آگئے ہیں اور حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں اے اللہ ابو بکر کے طفیل میں ابو بکر کے طفیل میں ابو بکر کے طفیل میں میری امت کے بڑھوں کی بخشش فرما دے جس کے طفیل میں سید الانبیاء دعا فرما رہے ہیں حالانکہ حضور محتاج نہیں ہے لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے چھوٹوں کی عزت کو بڑھانے کے لیے اور بتانے کے لیے بڑے یوں اوصلہ اوزائی اور کرم فرمائی کیا کرتے ہیں اب آپ مجھے بتاؤ صدیق اکبر کے طفیل میں مولا علی کہتے ہیں اور یہ روایت کون بیان کر رہے ہیں سریب اکیلے مولا علی کیونکہ دیکھا اکیلے مولا علی نے میرے مولا نے دیکھا اور ہمیں تو اپنی ماں کا بیٹا ہونے پر جتنا یقین ہے علی کی باتوں پر اس سے زیادہ یقین ہے اسے لیے کہ ہم موروسی مولائی لوگ ہیں ہم علی کو بھی مانتے ہیں اور علی کی بھی مانتے ہیں اللہ اکبر تو مولا مشکل کشا نے کہا حضور آ گئے ہیں قبر میں حضور اب بتاؤ ابو بکر بعد میں آ رہے ہیں ان کی قبر میں پہلے نبی بھی آ رہے ہیں اور علی بھی آ رہے ہیں جس قبر میں نبی بھی آ جائے ہیں اور علی بھی آ جائے ہیں پھر اس قبر میں کوئی کیسے دم مار سکتا ہے اور کہا حضور نے دعا کی اللہ اکبر یہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا مقام اور مولا علی نے یوں بیان فرمایا اس لئے میری گزارش ہے نئے عقیدے پر جانے کی بجائے اپنے بزرگوں کے عقیدے پر قائم رہے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں دورانِ گفتو کوئی گلتی ہو تو معاف کر دے استغفراللہ ربی من کلِ زنبِ وَتُوبِ علی اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی السلام علیکم ورحمت اللہ